اگر شادی میں فائدہ نہ ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیوں فرما دے سباہ اللہ پرسنی تو میں چاہیے رہا ہوں جی جی کہ ہمارے نوجوان ان لوگ کی جلد شادی ہو جائے تنکھواں ہیں اس میں نہ گھر چلا نہ ماں باپ کی حدمت کرنی یہ سب نہیں ہوتا آپ لوگ کچھ کرو نا معاشرے میں کوئی سی تبدیلیں لے کر رہا ہوں ایک بات ہے ہم معاشرے کو بھول جائیں تو پھر ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں معاشرے کو بھولنے کوئی نہیں دیتا یا حمیل سنت کے جو شہزادے تھے ان کا جو آپ نے ولیمہ کیا اس کا منظر دکھاتے ہیں کم از کم اس کو ایک دش پہ تو قٹل کر دیں تو اس کو اپنی بہن کے کپڑے بھی سلوا کے دینے ہیں اپنی ماں کے کپڑے سلوا کے دینے ہیں اپنی بھائیوں کے کپڑے سلوا کے دینے ہیں میں دوست کے کپڑے پہن لیتا اس دور میں آپ یہ بات کرو جبکہ دولہ باتھروم پر دو 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 ڈھائی دیا چانپانچ لاکھ روپے گھرز کر رہا ہے تب بھی دولے نے نمائی ہونا ہے پچاس روپے کا ہار ہی نمائی کر دے گا جب اس کے ہاتھ بل لگتا ہے تب تک اس کو سمجھ آگئی ہوتی ہے کہ میں نے شادی میں اتنی اخراجات کر لیا ہے اپنے پاکستان میں فون کرے اور سکہ ڈالے لیا ریال رکھوڑا تو ٹک 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 یہ باتổھی بول جاتے تھے کام کی بات بھی بول جاتے تھے پہلی جو ان کا شادی ہوئیよ تو اس طرح اخراجات اس کو نبھانا پڑتے ہیں اسی کو لے کر چلتے ہیں کہ کوئی نبھانے والا جو کام ہے اس کو اور ہم کسی صورت کا بابو پانے میں کامیاب ہو جائے ولی میں میں خرچا کتنا نشتہ دار کے تانے کون سونے کا گیا تو میں ولی میں بھی دال خابل کلا دیا مجھے بول دیتا دو دے کے میں کر دیتا مسئلہ یہ ہے کہ شادی کر کے بندہ گناہ سے بچے لیکن آدمی نورمالی طور پر لے کر کوئی سوچے تو میرا خیال تبدیل یہاں سکتی ہے میان عربی ہوتی ہے جس کا انتقال ہوتا ہے اس کا سویا موتا ہے جس کی شادی ہوتی ہے اس کا ستارہ ہوتا ہے یہ سب مدلہ نہیں ان کا ہوا ہوگا ہمارا ڈائریکٹر صاحب اب ان کا حال میں شادی ہوئی ہے ابھی ابھی حال میں ہوئی ان کو زیر زبار کی بڑی سمجھ آگئی ہے شروع سے ہی میان عربی لڑکی والوں نے اکتیار کی نا لڑکی والوں نے اکتیار کی نا جیسی پہلی بچے کی شادی اگر دھومدام سے ہوتی ہے نا تو پھر سبوں کو منٹر نکھنا کا ایک گھرلو معاملہ بھی ہو جاتا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل